ہنمان جی آپ نے رمائن کے بہت سے اپیسوڈز میں ہنمان جی کی ویڈیو جرور دیکھیں ہوں گے پر آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ہنمان جی کے انسنے وہ کس سے سناوں گا جیسے سن آپ اپنے آپ کو بھاؤ کھونے سے روک نہیں پائیں گے مہیود سماپت ہو چکا تھا جگت کو تراز دینے والا راوان اپنے کٹم سہیت نشت ہو چکا تھا شریرام کے نترت میں چارو اور شانتی تھی شریرام کا راجی بشیک ہوا راجہ رام نے سبھی وانر اور راکشش مطروں کو سا سممان ودا کیا انگت کو ودا کرتے سمیں رام روپ بڑے تھے حرمان جی کو ودا کرنے کی شکتی تو شریرام میں بھی نہیں تھی ماتا سیتا بھی انہیں اپنا پتر مانتی تھی حرمان جی آیودیا میں ہی رہ گئے شریرام دن بھر دربار میں شاشن ویوستہ میں ویست رہتے سندیا جب شاش کی ایک کارنوں سے چھٹی ملی تو گروہ اور ماتاؤں کیا کچھل شیم پوچھ اپنے ککش میں اپستیت ہوئے حرمان جی ان کے پیچھے پیچھے ہی تھے رام جی کہ نیجی ککش میں ان کے سارے انوج اپنی اپنی پتنیوں کے ساتھ اپستیت تھے ونواس ید اور پھر انمت اپچارک داؤں کے پچھات کے پرثم افسر تھا جب سارا پورا پریوار ایک ساتھ پستیت تھا شریرام سیتا میاں اور لکشمن کو تو نہیں کداچت انے ودووں کو ایک بھاری ارثات حرمان جی کا وہاں ہونا انوچت پرتیت ہو رہا تھا چونکہ شترگن سب سے چھوٹے تھے اتا وہی اپنی بھابیوں اور اپنے پتنی کی اچھا پورتی ہے تو سنکیتوں میں ہی حرمان جی کو ککش سے جانے کے لیے کہہ رہے تھے پر احشدی کی بات کہ حرمان جی جیسے گیاتا بھی یہ معمولی سا سنکیت سمجھنے میں اسمرت ہو رہے تھے پس تو ان کی اپستیتی میں ہی بہت دیر تک سارے پریوار نے جی بھر کے باتیں کی پھر بھرد جی کو دھیان آیا کہ بھئی یا بھابی کو بھی ایک آنت ملنا چاہیے ارمیلا کو دیکھ ان کے من میں ہوق اٹھتی تھی اس پتی ورطا کو بھی اپنے پتی کا ساند دے چاہیے اتا ہے انہوں نے رام جی سے آگیا لے اور سب کو جا کر وشرام کرنے کی سلا دی سب اٹھے اور رام جان کی کا چرنج پش کر جانے کو ہوئے پر انتو حرمان جی وہیں بیٹے رہے انہیں دیکھ انے سب ہی ان کے اٹھنے کی پرتیقشہ کرنے لگے کہ سب ساتھ ہی نکلے باہر رام نے مسکراتے ہوئے حرمان جی سے کہا کیوں ویر تم بھی جاؤ تنک وشرام کر لو حرمان جی بولے پربو آپ سممک ہیں اس سے ادھک وشرام دائق بھلا کچھ ہو سکتا ہے میں تو آپ کو چھوڑ کر نہیں جانے والا شتنگھن تنک روض سے بولے پر انتو بھائیہ کو وشرام کی اوشکتہ ہے کپشور انہیں اکان چاہیے ہاں تو میں کونسا پربو کے وشرام میں بادہ ڈالتا ہوں میں تو یہاں پیتانے بیٹھا ہوں آپ نے کداشت سنا نہیں بھائیہ کو اکانت کی اوشکتہ ہے پر ماتا سیتا تو یہی ہے وہ بھی تو نہیں جا رہی حرمان جی ایسا بولے پھر مجھے ہی کیوں نکالنا چاہتے ہیں آپ بھائیہ کو بھائیہ کے اکانت میں بھی ساتھ رہنے کا ادھکار پرابت ہے کیا ان کے ماتھے پر آپ کو سندور نہیں دیکھتا حرمان جی اشتر چکت رہ گئے پربو شریرام سے بولے پربو کیا یہ سندور لگانے سے کسی کو آپ کے نکٹ رہنے کا ادھکار پرابت ہو جاتا ہے شریرام مسکراتے ہوئے بولے اوششے یا تو سناتن پرتھا ہے حرمان یا سن حرمان تنک مایوس ہوتے ہوئے اٹھے اور رام جانکی کو پرنام کر باہر چلے گئے براتہ راجہ رام کا دربار لگا تھا ساداراں اپچارک کارے ہو رہے تھے کہ نگر کے پرتشتت ویپاری نیائیں مانگتے دربار میں اپستت ہوئے کیا تھوا کہ پوری اہدیا میں رات کو ویپاریوں کے بھنڈاروں کو توڑ توڑ کر حرمان جی اتبات مچاتے رہے تھے رام نے یہ سب سنا اور سینکوں کو آدیش دیا کی حرمان جی کو راجہ سبا میں اپستت کیا جائے رام آگیا کا پالن کرنے سینک ابھی نکلے ہی بھی نہیں تھے کی کسریہ رنگ میں رنگ پتے حرمان جی اپنی چوڑی مسکان اور ہاتھی جیسے مست چال سے چلتے ہوئے سبا میں اپستت ہوئے ان کا پورا شریر سندور سے پٹا ہوا تھا ایک ایک پگ دھرنے پر ان کے شریر سے ایک ایک سیر سندور بھومی پر گر جاتا ان کی چال کے ساتھ پیچھے کی اور وائیو کے ساتھ سندور اڑتا رہتا رام کے نکٹ آ کر انہوں نے پرنام کیا ابھی تک سن ہو کر دیکھتی سبا ایک آئیک زور سے ہسنے لگی اپنی ہسی روکتے ہوئے سومتر لکشمن بولے یہ کیا کیا کپیشریشت یہ سندور سے سنان کیوں کیا یہ آپ وانوروں کی کوئی پرتھا ہے حرمان پرفولت سور میں بولے ارے نہیں بھئیہ یہ تو آریوں کی پرتھا ہے مجھے کل ہی پتا چلا اگر ایک چھٹکی سندور لگا لو تو پربو رام کے نکٹ رہنے کا عدیقار مل جاتا ہے تو میں نے ساری عیدیوں کا سندور اپنے شریر پر لگا لیا کیوں پربو اب تو کوئی مجھے آپ سے دور نہیں کر پائے گا ساری سبا ہنس رہی تھی اور بھرات ہاتھ جوڑ اشرو بھا رہے تھے یا دیکھ شترگن بولے بھئیہ سب ہنس رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں کیا ہوا بھرات سوہم کو سنبالتے ہوئے بولے انجھ تم دیکھ نہیں رہے وانوروں کا ایک شریشت نیتا وانر راج کا سب سے ودوان منتری کداشت سمپور مانف جاتی کا سرو شریشت ویر سبھی صدیوں سبھی ندیوں کا سوامی وید پارنگت شاستر مرمگے یا کپی شریشت اپنا سارا گرب سارا گیان بھول کیسے رام بھکتی میں لین ہے رام کی نکٹتا پرابت کرنے کی کیسی اتکنٹ اچھا جو یہ سویم کو بھول چکے ہیں ایسی بھکتی کا وردان کداشت برمہ بھی کسی کو نہ دے پائے مجھ بھرت کو رام کا انوج مان بھلے کو یاد کر لے پر اس بھکت شروع منی حرمان جی کو سنسار کبھی بھول نہیں پائے گا اس لیے حرمان جی کو بارم بار پنام حرمان جی کو بارم بار پنام اور حرمان جی کو بارم بار پنام دوستو آپ کا کیا کہنا ہے شریح حرمان جی کے بارے میں کرپیا کر اپنے بھاونی سندے کمنٹ باکس میں جرور لکھئے گا مجھے آپ کے مولیوان کمنٹ کا انتظار رہے گا اور اس ویڈیو کو سبھی واؤں بھائیوں بھینوں کے ساتھ بھی جرور شیئر کیجئے گا جن سے انہیں بھی آپ سری تیاغ سمرپن نرہنکاریتا کی بھامنا سمجھ میں آسکے اتہ حرمان جی کی کرپا آپ سبھی مطروں پر صدے بنی رہے اوم حرمتے نما